اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شاروخ اور آج ہمارے پاس ہے یہ ایپسن کا L485 پرنٹر جو کی ایک انک ٹینک پرنٹر ہے دوستو انک ٹینک کیا ہوتا ہے تو اس میں ایک الگ سے ٹینک ہوتا ہے انک کے لیے انک رکھنے کے لیے جس میں ہمیں بار بار کارٹریز لے جا کر فیل کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی وہ انک ٹینک سے ہم لوگ وہاں پہ فیل کر سکتے ہیں دوستو یہ کافی اچھی پرنٹر ہے اور آئیے آج میں آپ لوگ کو اس کا انباکسن دکھاتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایپسن ایک سیڈیور ویزن L485 اس میں وائی فائی ہے دوستو پرنٹرنگ بھی کرتی ہے کوپی اور سکیننگ بھی کرتی ہے دوستو سپر ہائی کیپیسٹی وائرلیس انک ٹینک سسٹم ہے جس میں 1.44 انچ کی LCD سکرین بھی ہے دوستو اس میں آپ کو مل جاتی ہے وائی فائی بھی تو چلیے اس کا جلدی سے انباکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمیں کیا ملتی ہے اسے میں ابھی ابھی لایا ہوں اور یہ پوری طرح سے سیل پہک ہے دوستو یہاں سے میں اس ٹیپ کو جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں انباکسنگ کر کے سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے یا سیڈی یا سافٹر کے سیڈی ہے اگر پی سی کے ساتھ انسٹال کرنی ہے تو یہ سافٹر کے سیڈی کام آئے گی اور اس کے اندر ایک بکلٹ بھی دی ہوئی ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے اس انک ٹینک کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کی ایک انسٹرکشن بھی دی ہوئی ہے تو اسے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اس کے اندر ہمیں ملتا ہے یہاں ہے بل یہاں پہ دوستو ملا ہے یو ایس بی کیبل پرنٹر تو یو ایس بی کیبل ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پرنٹر سے جوائن ہو جائے گی اور یہ یو ایس بی کیبل ہوگی پی سی سے جوائن اس کے پاس یہاں ہے دوستو پاور کنیکٹر بلیک انگ یہ ہے یلو یہ ہے ریڈ میکنیٹا اور یہ ہے سیان یعنی کی بلو یہ چار انگ ہمیں ملتے ہیں چلی آپ جلدی سے اس ہم لوگ پرنٹر کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ پرنٹر کیسا ہے دوستو یہ جو پرنٹر اس میں ایک سکینر بھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہے سکیننگ کا ڈیک جس پہ ہم لوگ پیپر وغیرہ رہ کے سکین کر سکتے ہیں یا پھر سکین نہیں کر کے ڈائریکٹل ہم لوگ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں سکین کر کے یہاں پہ بس ہمیں لگانا ہے اور کچھ بٹنز کو دھبانا ہے اور یہ سکین ہو جائے گی اب اس پرنٹر کے سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہی ہے وہ ڈیک ٹینک جو کی دوستو چار چھوٹے چھوٹے یہ پائپ سے کنیکٹیڈ ہوتی ہے جس کے دوارہ ہماری یہ کلرز جو ہیں یہ جو کلرز ہے دوستو چاہے یہ یلو ہو بلیک ہو یہ چاہے دوستو سیان ہو یا پھر دوستو یہ میکنیٹا ہو تو یہی کلرز دوستو ان چاروں پائپ سے جاتے ہیں اور انہی کلرز کے مدد سے یہ جو انک ٹینک پرنٹر ہے پیجز کو پرنٹ کر پاتا ہے اس کے اندر دوستو ہماری ریفیل ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار کلرز کے ریفیل سیان دوستو یہ ہے میکنیٹا یعنی کی ریڈ یلو اور یہ ہے دوستو بلیک اب ان چاروں کلرز کے مدد سے آپ آسانی سے یہاں پہ آرام سے کر سکتے ہیں پرنٹنگ دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے دوستو کہ جو انک ٹینک پرنٹرز نہیں ہوتے ہیں اس میں ہمیں ضرورت ہوتی ایک کارٹریج کی اور وہ کارٹریج بار بار ہمیں لے جانا پڑتا ہے لے آنا پڑتا ہے ریفیل کرنا پڑتا ہے لیکن دوستو اس کو بس اب ہمیں ریفیل کرنا ہے یا ایک انک ٹینک کے طرح کام کرے گی جیسے آپ کے فون کا پاور بینک ہوتا ہے اسی طرح سے یہ کام کرے گی اور اسے بس ہمیں ریفیل کرنا ہے اور جو پرنٹر ہے ہماری آٹومیٹکلی سکین کرتے رہے گی ہمیشہ پرنٹ کرتے رہے گی اور جب یہ ختم ہوگی تو بس آپ اسے ریفیل کر دیں تو اب آپ کو ضرورت نہیں ہے الگ سے کارٹریج کی اب بس آپ کو ضرورت ہے کلر کی جو کہ آپ لاکر کے بار بار ریفیل کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا انک ٹینک کے اوپر کچھ لکھی ہوئی ہیں کچھ چیزیں تو اسے ہم لوگ زیادہ نہ چھیریں اور اس انک ٹینک کو اس کے اوپر لگا دیں سیفٹی کے لیے تاکہ ہمارا جو پائپ ہے وہ نہ ٹوٹے یہاں پہ آسانی سے یہ لگ جاتی ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ یہاں پہ انٹیکٹ رہتی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اگر آپ پرینٹر کو میں دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو پرینٹر میں ملتے ہیں کچھ بٹن سب سے پہلے ہے یہ دوستو پاور بٹن اس کے نیچے ہے یہاں پہ ہوم کا بٹن یہاں پہ 1.44 انچ کی ایک ڈسپلے ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپریشنز اور یہاں پہ چار بٹن سے دوستو نیوگیشن کیلئے اگر آپ کو وائفہ یوں سے وائفہ یوں سے اگر آپ کر رہے ہیں اگر وائفہ یوں سے پرینٹ کر رہے ہیں اس میں وائفہ یوں ہے تو آپ یہاں پہ ایس نیوگیشن بٹن کا استعمال کر سکتے ہیں کون سے فائلز کو سکین کرنے ہیں یہاں پہ ہے دوستو شاید ہے یہ انٹ کا بٹن اور یہ ہے شاید اکیس کا بٹن یا سکین کا بٹن یہاں پہ مل جاتی ہے کچھ چیز ہے جو کی ہم لوگ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ملتی ہے دوستو میمری کارڈ لگانے کا فیچر اگر آپ کے پاس SD کارڈ ہے تو یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں اور SD کارڈ لگانے کے بعد آپ آسانی سے فائل کے دوارہ آپ اس میں فائل براؤز کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو الگ سے کمپیوٹر کا ضرورت نہیں ہے آپ میمری کارڈ میں ڈالیں اس میں لگائیں اور فائل سے پرنٹ کر لیے تو اس میں ایک طرح سے دوستو چھوٹا سا فائل براؤزر ہے جو کی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آپ دوستو اسے اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پرنٹر کے اندر کی کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کارڈریز لگی ہوئی ہے یہ جو کارڈریز ہے دوستو یہاں پہ وائٹ کلر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چاروں کلر ری فیلڈ ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی یہ پرنٹر ہے اندر میں یہ پائپ ہے جو کی کافی پتلی ہے لیکن کافی سیکیور طریقے سے لگی ہوئی ہے تو کسی بھی ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہے اور یہاں پہ ہماری جو کنیکشن بھی ہے وہ بھی کافی اچھی ہے دوستو چلیے اس سے اب ہم لگ بند کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہے سکیننگ کا جو کی کافی اچھی ہے حالانکہ یہ زیادہ بڑی سکیننگ کی نہیں ہے لیکن ایک اے فور سائز پیپر یا لیٹر سائز پیپر کی سکیننگ آسانی سے ہو جائے گی اب دوستو میں آپ کو اس کا back side دکھا دوں اور اس کے connection دکھا دوں دوستو پرنٹ کرنے کے لئے جو پیپر ڈالیں گے وہ آپ اس میں ڈالیں گے اور جو پیپر نکلے گی وہ یہاں سے نکلے گی پرنٹ پیپر ڈالیں گے وہ آپ اوپر سے ڈالیں گے اور جو پرنٹ نکلے گی وہ آپ کو نیچے سے نکلے گی تو یہ کافی اچھی چیز ہے دوستو یہ کافی اچھی پرنٹر والی چیز ہے آپ اسے یہاں پہ اسے کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں اور یہ اتنا لمبا اچھا تک کھول سکتا ہے دوستو یہ کافی اچھی چیز ہے اور اس کا استعمال آپ کافی آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو سائیڈ میں ہمیں ملتا ہے کنیکشن اور اس سائیڈ لیف سائیڈ ہے کنیکشن یہاں پہ ایک چھوٹی سی کنیکشن ہے جس سے ایک وائر لگتی ہے دوستو اس کی پاور کنیکشن نیچے ہے میں یہاں پہ دیکھا دوں یہاں پہ ہے اس کا پاور کنیکشن جو کہ یہ چیز لگ جائے گی پیچھے میں اور اس کے بعد یہ پرنٹر آن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کمپیوٹر کے تھروں USB کیبل بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو میں بتا دوں کہ یہ ڈائریکٹ ہے اس میں کوئی اڈیکٹر ہے نہیں کیونکہ دوستو ہو سکتا ہے کہ پرنٹر کے اندر ہی ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہوگی جو کہ آپ کے پرنٹر کو high voltage سے بچا رہے تو اس لئے یہ پرنٹر اتنی اچھی ہے اور یہ کافی اچھی لگی مجھے پرنٹر جو کہ اب میں استعمال کرنے والا ہوں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرنٹر میری ہو گئی پوری طرح سے set اب اس پرنٹر میں میں ایک سیمپل پرنٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہ دوستو وہ سیمپل جسے میں پرنٹ کروں گا اور اسے سکین کر کے پرنٹ کروں گا تو کیسے کرنا ہے تو دیکھتا ہوں یہاں پہ دوستو ہے میری کچھ سادہ پیجز تو اسے میں لگا دوں اس پرنٹر میں کچھ ایسے اور اس سیمپل پیج کو یہاں پہ لگا دوں اس کے بعد دوستو پرنٹر کو on کرنا ہے تو اسے میں power button دباؤں اور یہاں میری جو پرنٹر ہے یہ on ہو رہی ہے کوپی کرنے کے لئے مجھے اب بس یہ button دبانا ہے باقی سب سیٹنگ صحیح ہے اب بس اس button کو دباؤں تو ہماری جو copying ہے وہ شروع ہو جائے گی اور اس نے ایک پیج گھیچ لیا جلدی سے اور یہاں پہ کوپی ہو کر کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فاسٹ دوستو بہت ہی جلدی یہاں پہ کوپی ہو کر کے نکل گئی ہے پیج اور یہاں پہ میں نے اس پیج کو رکھا تھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پرنٹنگ کوالٹی دوستو بہت ہی اچھی ہے دونوں ہی پرنٹنگ کوالٹی بہت ہی اچھی ہے اور دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اگر سائز کی بات کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سائز بھی بلکل سیم ہی ہے تو دوستو ایک طرح سے بلکل ہی accurate پرنٹر ہے اور بہت ہی اچھی پرنٹر ہے دوستو اس پرنٹر کی سب سے خاص بات مجھے یہ لگی کہ اس میں آپ کو الگ سے wifi connection کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں wifi اسی کے wifi سے directly connect کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو wifi کی راوٹر چاہیے اور اس سے آپ کو پرنٹر کو connect کرنی ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بس اس کا wifi on کرنا ہے اپنے phone کا wifi on کرنا ہے دونوں کو ایک wifi سے connect کر لینا ہے اور اسی میں wifi دی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ اس سے print کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ options ملتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں copy کائپی کارنگے تو جو آپ اس میں سکینر میں لگائے رہیں گے اس میں آپ اسکین کر سکتے ہیں اور کوپی یعنی ki پچھنے کائپی نکال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے دوستو print photos جہاں سے ہم لوگ فوٹو کو print کر سکتے ہیں فوٹو کو اگر پچھنے کارنا ہے تو یہاں پہ tap کرنا ہوگا اس کے بعد یہ اسکین ہے اگر صرف اسکین کر کے کمپیوٹر میں store کرنا یا پھر اسکے memory میں store کرنا ہے یہاں پہ بس ہم لوگ scan کر کے store کر سکتے ہیں ایز ایسے file یا پھر SD کارڈ میں یہاں پہ ہم لوگ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے دوستو پرسنل اسٹیشنری جس میں ہم لوگ کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی اسٹیشنری لائن پیپر رائٹنگ پیپر یا کلینڈر تو یہاں سے ہم لوگ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے دوستو کچھ سیٹ اپ سیٹ اپ میں بہت سارے آپشن ملتے ہیں تو یہ سب سیٹ اپ بھی ہم لوگو بعد میں کرنے پہ پتا چلے گا اور یہاں پہ وائ فائ سیٹ اپ جو ہمیں وائ فائی رائٹنگ کنیٹ کرنا ہے وائ فائی ڈائریکٹ سے تو وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس پرنٹر میں آٹومیٹکلی وائ فائی ڈائریکٹ ہے تو یہ دوستو خود اپنا وائ فائی چھوڑ دےگی جس کے وائ فائی سے ہم اپنے فون کو کنیٹ کرنا ہوگا وٰنا اور سا پرنٹر میں دوستو آپ کے لئے ایک وائ فائی ہونی چاہیے تھے جس سے آپ اسی وائ فائی سے کنیٹ کرتے تھے لیکن اس کی لئے آپ کو الگ سے وائ فائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو میں ہوں شاروخ اور مجھے آپ لوگ کو دیکھانا تھا اپسن L485 کا انبوکسنگ اور تھوڑا سا میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے سکین کر کے پرنٹ کا یہ آپ کو کوالٹی بھی دکھا دیا جو کہ کافی اچھی پرنٹنگ ہوئی ہے تو دوستو آج کا اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھا لگا اور ایسے ہی آپ ہمیشہ گیجٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز پر لائک سین کمنٹ کریں تھانکیو اب میں آپ کو اسے بند کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہ بند ہو گئی کافی اچھے سے پروٹیکشن کے ساتھ پیک کی ہوئی ہے جس سے انجھے سمجھ بنی آرہا کیسے نکالنا کیسے ہے جس سے انجھے سمجھنے موسیقی